روح کی بیماریاں اور ان کا علاج قسم الثالث السبرو فی المصیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ زادہ ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو آپ کی آنکھیں اشبار تھیں اور دل رازیبہ رضائے الہی تھا راہ وفا میں آنکھیں آسو بہا رہی ہیں راہ وفا میں آنکھیں آسو بہا رہی ہیں دل ہے کہ ان کے خاطر تسلیم سر کیے ہیں دل ہے کہ ان کے خاطر تسلیم سر کیے ہیں سبر کی تیسری قسم مسیبتوں پر سبر کرنا ہے اور یہ تین قسموں پر مشتمل ہے نمبر ایک یعنی دل کو یہ اعتراض اور ناغواری نہ ہو کہ مسیبت حق تعالی نے ہم پر کیوں بھیجی کیا ہم ہی رہ گئے تھے ایسا خیال ایمان کو ضائع کر دیتا ہے ایسے وقت یہ مراقبہ کرے یہ مسیبت حق تعالی کی طرف سے میری اصلاح کے لیے آئیے کیونکہ وہ حکیم ہے اور حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا جس کا علم ہم کو ہونا ضروری بھی نہیں جس کی مثال یہ کہ ماں اپنے بچے کے پھوڑے پر نشتر لگانے کے لیے جرہاں کو بلاتی ہے بچہ تو روتا ہے لیکن ماں خوش ہوتی ہے کہ ابھی میرے بچے کے پھوڑے سے تمام مادہ فاسد نکل جاوے گا اور چین مل جاوے گا ماں جرہاں کو فیز بھی دیتی ہے دعائیں بھی دیتی ہے اور بچے کے رونے کی پرواہ نہیں کرتی اسی طرح حق تعالی ہماری غفلت کا مادہ فاسدہ دور فرمانے کے لیے ہم پر مصیبت بھیجتے ہیں تاکہ دل کا پردہ غفلت چاک ہو کیونکہ درد و غم دل کو شکتہ کر دیتا ہے اور حدیث قدسی میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوتے ہیں اور مصیبت پر سبر سے جو انعام قرب کاتا ہوتا ہے اس کو اہل بصیرت اپنے قلب میں محسوس بھی کرتے ہیں اس لیے کو حضرت عارف رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حق تعالیٰ بندوں پر ان کی اصلاح کے لیے جن مجاہدات و تکالیف کا وزن رکھتے ہیں ان کو برداشت کرنے سے اگرچہ آدھی جان ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کے عبت سو جانے غیب سے عطا فرماتے ہیں اور ایسی ایسی نعمت دل کو عطا فرماتے ہیں جن کا بندہ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا تھا اس وقت بے زبان حال کہو گے جو دل پہ ہم ان کا کرم دیکھتے ہیں جو دل پہ ہم ان کا کرم دیکھتے ہیں تو دل کو بہ از جام و جم دیکھتے ہیں تو دل کو بہ از جام و جم دیکھتے ہیں نمبر دو مخلوق سے اس مسئیبت کی شکایت نہ کرتا پھر یعنی جس طرح اوپر مذکر ہوا کہ دل میں کوئی شکایت کا خیال نہ لائے اسی طرح اپنی زبان سے بھی شکوا ہو شکایت تسلیم راہ ہر زمان از غیب جانے دگر از اسی تسلیم کا انعام یہ ہوگا کہ ہر وقت غیب سے ایک نئی جان حق تعالیٰ تعالیٰ فرمائیں گے تیسری بات یہ ہے کہ مسئیبت کے وقت بعد مرتبات میں اتنا زیادہ غمگین ہو جاتا ہے جس سے معامولات ذکر میں خلال آ جاتا ہے اور بندوں کے حقوق میں بھی کوتا ہی ہوتی ہے اور صحت کو نقصان پہنچنے لگتا ہے اور اتنا غم بندوں کے لئے مطلوب نہیں کیونکہ دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل کرنے اور رابطہ و تعلق محلہ کو مضبوط کرنے نیز آخرت یاد دلانے کے لئے جس معیار کا غم بعض بندوں کے لئے تجویز ہوتا ہے وہ اس غم کے برابر نہیں ہوتا جو عبادت بھی چھوڑا دے اور صحت کو نقصان پہنچا دے اور بستر پر لٹا دے اگر اتنا غم ہو جاوے تو اس غم کو ہلکا کرنا پڑے گا جس کی تدبیر حسب زیل ہے نمبر ایک علیف کسرتِ ذکر کسرتِ نوافل کسرتِ درو شریف اہل اللہ کی صحبت با صابرین اولیاء اللہ کے واقعات و حتائیات کا مطالعہ کرنا جیم مسائب پر عجر و ثواب کے انعام کو سوچنا دال پانچ کو مرتبہ روز یا حی یا قیوم کا ورک کرنا سین حیات المسلمین اور تبلیغ دین کے بابست صبر و شکر کا مطالعہ کرنا جاننا چاہیے کہ تقلیل حجن و غم ان کا یہ احتمام سالکین کے لئے نہایت ضروری ہوتا ہے ورنہ پھر یہ مصیبت حزنِ مفرد شدید غم کا سبب بن کر استقامت و پابندی معمولات اور اخلاق میں مخل ہو جاتی ہے اور تشویشِ قلب اور فسادِ صحت کا سبب بن جاتی ہے اور فسادِ عمال فسادِ ایمان کا سبب بن جاتا ہے حق تعالیٰ محفوظ فرماؤے آمین کیونکہ فسادِ عمال یہ تقلیلِ عمال یہ ترکِ عمال مقاومت کو کمزور کرتے ہیں جس سے مسائد کا مقابلہ دو بھر ہو جاتا ہے پھر یہ ضعفِ تحمل تقدیر پر اعتراض کا باعث بن کر کفر کا سبب ہو جاتا ہے تنبی مالداروں کو بھی صبر کی ضرورت ہے اس کی دین قسمیں ہیں اپنے مال پر اترانے اور تکبر کرنے سے احتراز کرنا اور اپنے مال و دولت کو عطاہِ خداوندی سمجھنا اپنا استحقاق اور دستِ بازو کا سمرہ نہ سمجھنا فقراء و مساکین کو حقید نہ سمجھنا بلکہ ان کی عزت کرنا اور مساکین و فقراء کی خدمت کو اپنے اوپر لازم رکھنا جیسا کہ شاہ دباری تعالی ہے وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْتْ احسان کر جیسا کہ احسان کیا اللہ نے تجھ پر نمبر دو قارون کے واقعے سے جو قرآن میں بیان کیا ہے عبرت حاصل کرنا جب قارون نے اپنے ساز و سمان کے ساتھ اپنی قوم میں اتراتا و نکلا تو قوم کے سمجھدار افراد نے اس کو نصیت کی کہ قارون اترا مت اللہ تعالی اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا پس قارون نے جواب دیا اِنَّمَا أُوْتِتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِ مجھے تو یہ دولت و خزانہ اپنے علم کی بدولت حاصل ہوا ہے بس اس کا انجام کیا ہوا ما اپنے خزانے کے زمین میں دھسا دیا گیا اور حق تعالیٰ کی عذاب سے اس کو کوئی طاقت نہ چھوڑا سکی مراقبہ کرنا اس مضمون حدیث شریف کا کہ یقول ابن آدم مالی مالی قَالَ وَحَلَّكَ يَبْنَ آدمَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ اَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ اَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْزَيْتَ تو کہتا ہے یہ میرا مال ہے میرا مال ہے حلا کہ تیرا مال صرف وہی ہے جو تُو نے کھا لیا اور فنا کر دیا اور جو پہن لیا اور پرانا کر دیا اور جو خدا کی راہ میں خرچ کر دیا اور ہمیشہ کے لئے باقی کر دیا جس کو کبھی فنا نہیں ہوگی یہ مراقبہ کرنا کی تمام نعمتِ بندوں کے دست و بازوی علم پر نہیں دی جاتی ہے بلکہ محض فضل خداوندی چاہتا کی جاتی ہے بعض اپنا دانوں کو اتنا دیتے ہیں کہ دانا حیران اور محوے حیرت رہ جاتے ہیں پس کیسے جائے جوگا غنیہ کو اپنے ہم مال پر اترانا اور ناک کرنا ہر شریف طبیعت اترانے اور ناک کرنے سے ہمیشہ محتاط ہوتی ہے تیسی صورت اغنیہ کے صبر کی یہ ہے کہ احکام شریعت پر پابندی کرنا اور گناہوں سے بچنا اور دولت کے ہوتے ہوئے یہ دونوں باتیں مالداروں کے لئے بہت سبر آزمہ ہیں اور یہی ان کا عملی شکر ہے حق تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں اعملو آل داوود شکر اور حق تعالیٰ شانہو سے یہ دعا مانتے رہیں اللہم انی اعوذ بک من مالی یطغینی اے اللہ میں بنا چاہتا ہوں ایسے مال سے جو مجھے نافرمان اور سرکش بنا دے حق تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفر ذالک فالائکہم الخاترون اے لوگو تمہارے اموال اور اولاد تم کو اللہ سے غافل نہ کر دیں اور جو ایسا کرے گا پس وہی لوگ خسارے میں ہوں گے اور قیامت کے ہولناک منظر کو ہر وقت یاد رکھے جیسا کہ حق تعالیٰ نے اشارت فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وائقام اس پلات وعیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار مردانِ خدایتے ہوتے ہیں جن کو اللہ کی یاد سے اور بالخصوص نماز پڑھنے اور زکاة دینے سے نہ خرید غفلت میں ڈالنے پاتی ہے اور نہ فروخت اور وہ ایسے دن کی دار و گیر سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں بہت سے دل اور بہت سے آنکھیں اُلٹ جائیں گے اغنیہ کو کاملین کی صحبت میں حاضری دیتے رہنا بھی دولت کے نشے کا اتار ہے حق تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں کہ ایمان والوں تقوی اتیار کرو اور تقوی کی نعمت کس طرح حاصل ہوگی متقینِ کاملین کی صحبت سے تنبی اور یہ مضمون یعنی صبر اغنیہ در حقیقت صبر عالق طاعت کی ایک نو ہے تمہت دل خیل جماد الاولاد تیرہ سوناسی بارہ تاریخ یہ مقالہ تکمیل الاجر بتحصیل صبر بفضل ہی تعالی واعونی ہی تمام ہوا حق تعالیٰ اپنے رحمت سے قبول فرماوے اور اس کے نفع کو عام و تام فرماوے آمین راقم الحروف احکر محمد اختر آت اللہ عنہ من جملہ ارشادات مرشدنا و مولانا شابرہ الحق صاحب دامت برکاتم ہر انسان کو دو حالتیں پیش آتی ہیں جس میں اس کا امتحان ہوتا ہے ایک وہ جو طبع کے موافق ہیں دوسری طبع کے خلاف اول حالت میں شکر معمور بھی ہی ہے اور دوسری حالت میں صبر خلاف طبع امور پیش آنے والے کو اکثر لوگ سخت حالت خیال کرتے ہیں کیونکہ اس میں تکلیف و الجن وزیق ہوتی ہے اس لئے اس کو ناپسند کرتے ہیں اور موافق طبع معاملات کو اچھا خیال کرتے ہیں اس لئے کہ اس میں آرام و سہولت و فرحت ہوتی ہے اس لئے اس کے خواہ و خوبہ رہتے ہیں حالانکہ در حقیقت خلاف طبع امور کا پیش آنے یہ سہل امتحان ہے جس میں پاس ہونا آسان ہے اور موافق طبع امور کا پیش آنے سخت امتحان ہے جس میں پاس ہونا مشکل ہے حدیث پاک میں وارد ہے لہذا جن کو خلاف طبع امور پیش آیا کرتے ہیں ان کو شکر کرنا چاہیے کہ سہل پرچے میں امتحان ہو رہا ہے اور موافق طبع امور والوں کو بہت ہوشی آر و چوکر نہ رہنا چاہیے کہ ان کا امتحان سخت پرچے میں فکر و حمد سے انسان کو کامیابی امتحان میں نصیب ہوتی ہے ہر حال میں دعا کے احتمام رکھے بہت الہاں کے ساتھ اللہ بات عمل کی توفیق عطا فرمائے